سامین حاضرین ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبھی چاہنے والوں کو لائب آنے والوں کو اور محبت رکھنے والوں کو ہمارا سلام نا حمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے تصوص کے چند اشعار کے ساتھ آج کے اس لائب پروگرام کی شروعات کرتے ہیں دینے کی دیر ہے نہ دلانے کی دیر ہے میرے مرشد کو اپنے ہوت ہلانے کی دیر ہے تھم جائے گی ابھی ابھی گردش کی آندھیاں مرشد سے سچی لوگ لگانے کی دیر ہے تھم جائے گی ابھی ابھی گردش کی آندھیاں مرشد سے سچی لوگ لگانے کی دیر ہے دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائیں گی ابھی چوکھٹ پہ ان کی جھولی بچھانے کی دیر ہے چوکھٹ پہ ان کی جھولی بچھانے کی دیر ہے سبحان اللہ آئیے آج کی اس لائی پروگرام میں رو برو ہوتے ہیں تالیڑا چلا بوندی راجستان انڈیا سے صوفی امیر محمد صاحب رضاقی سے جو کہ خجو شیخ کاملین خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہر رحمت اللہ علیہ کے عاشق مریدوں میں سے ایک رہے ہیں اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں ساتھ ہی آپ نات و منکوت میں بہتری آواز اور انداز کے مالک ہیں آئیے ملاقات کرتے ہیں صوفی امیر محمد صاحب رضاقی سے اسلام علیکم آج ہم ہیں تالیڑا میں صوفی امیر محمد صاحب رضاقی کے ساتھ میں جو کہ ہمارے حضرت قبلہ کے عاشق مریدین میں سے ایک ہیں اور حضرت قبلہ سے بہت محبت رکھتے ہیں آپ ہمارے حضرت قبلہ کے متعلق اپنے تاثرات بیان کریں گے کہ حضرت قبلہ سے آپ کی پہلی ملاقات کب کہاں کیسے ہوئی اور کیسے آپ مرید ہوئے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ہمارے پڑوس میں تالیڑا میں اکرام الدین جی کے یہاں پر اکرام الدین جی کے پریوار سے آپ سے نسبت رکھتے تھے دادا میاں سے ان کے پریوار میں سے دادا میاں سے مریدین ہے آپ یہاں آیا کرتے تھے تالیڑا میں اور ہمیں بھی سجرہ کھانیوں میں جانے کا شوق تھا تو آپ تالیڑا والے ہمیں بلائیا کرتے تھا امیر بھئی آپ چھوٹی موٹی ناتیں وغیرہ ہلکھا ذکر کیا کریں گے تو پڑھا کرتے تھے اسی درمیان سال دو سال ہم حضرت کے ساتھ جاتے رہے مل ملاقات ہو تھی اس کے درمیان آپ جمیت پرہ میں ہمارے سوپی صاحب نتو میاں نتو بابا جن کو کہتے ہیں ان کے گھر پر ان کے چھوٹا موٹا پروگرام رکھا گیا تھا سجرہ کھانی کا ہلکائی ذکر کا تب آپ کی تمنہ میں دل میں یہ لے کے بیٹھا تھا کہ میں اگر مرید ہوں گا آپ سے اگر بید ہوں گا تو مجھے خود میرا پیر اٹھائے میری حسرت بھی یہی تھی تمنہ بھی یہی تھی میری عارضی بھی یہی تھی کہ میں خود جا کر کے اگر آپ سے کہوں کہ حضرت مجھے بھی آپ سے بید ہونا ہے تو میرا دل نے گوا نہیں دیا تھا حقیقت بات یہ ہے آپ یہ چاہتے تھے کہ حضرت خود آپ سے کہیں خود مجھ سے حضرت کہیں اب ایسا وقت آیا تو حضرت نے سرا دیا نتو بابا کو کہ عمیر بھائی سے کہیں وجو بنا کر آئیں میں پوراً اٹھکے وجو کی اور حضرت کے درمیان بیٹھ گیا آپ نے مجھے اپنی دعاوں سے نوازا اور مجھے بید کیا اس دن سے حق بات یہ ہے کہ میرے گر میں کسی پرکار کی کوئی تکلیب بھی اگر تھی تو میں آپ کے درمیانی بات رکھتا تھا کہ حضور آپ دعا فرمائے مجھے کامیابی ملتی تھی درمیان ہمارے کوئی قانونی کیس بھی چلے ان میں میں نے آپ سے عرض کیا حضرت مجھے اس پرکار کی تکلیب ہے ناجائج پریشانی ہے آپ نے دعا فرمائی کامیابی دینا رب تعالی کے ہاتھ ہے اور بجرگوں کا کام ہے دعا کرنا کیونکہ یہ وسیلہ ہوتا ہے ڈائیریٹر رب تعالی کی بارگاہ میں اگر ہم دعا کرتے ہیں اگر کہنے والے کہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے ہم وسیلہ کے ذریعے اور بغیر وسیلے کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جیسے مکان پہ چڑھنے کے لیے ہمیں سیڈی کی ضرورت ہوتی ہے جینے کی ضرورت ہوتی ہے اس پرکار سے ہی ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑھتی ہے اور یقین ہوتا ہے اپنے پیر پہ یقین ہوتا ہے یہ دنیا ہی باتیں نہیں ہیں یا بناوٹیں باتیں نہیں ہیں مرید ہوتا ہے پیر پیر ہوتا ہے پیر ایک اپنا باپ ہوتا ہے لیکن پیر قابل ہوتا ہے اسی لئے آپ جتنے بھی دنیا کے اندر ایمان والے ہیں پیر کو کیوں ڈونڈتے ہیں اسی لئے ڈونڈتے ہیں کہ میری آخریت صدر جائے اور میں نے ہمارے سوکت علی جی باو جی ہے ہمارے یہاں بابو تھے اسکول کے اندر ان سے ان کے کئی کراماتیں سنی اور یقین ہوا مجھے کہ ہمارے پیر صاحب ڈاکٹر عبدالرجاق صاحب ہمارے میعہ جو ہیں وہ قابل پیر ہیں اور کیا کچھ نہیں ملتا اگر پیر اپنے مریدوں کا خیال رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا کامیاب ہوتی ہے اور جتنے بھی دنیا کے اندر بڑے بڑے ولی گجرے ہیں یہ انہی کی دعاوں کا تفیض ہے جو یہ ساکھیں بڑھ رہی ہے اور آج اتنے زاکرود ہو گئے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہیں دنیا میں جو بٹکتے ہیں لیکن اللہ ان کو نیک ادائد دے ایسا نہیں ہے کہ وہ کل بٹکتے رہیں گے اللہ ان کو کامیابی دے اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میعہ کی کونسی باتیں آپ کو پسند آئی جی ان کی سب سے بڑی بات میں نے یہ لگی کہ ان کے اندر اقلاق بہت پیارا تھا محبت کڑوی بات اگر ہمارے لب سے نکل جائے تو ہمارے میاں حضور اس بات کو اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ امیر بھائی کوئی بات نہیں کیونکہ اپنا یہ کام نہیں ہے سامنے والے کو اسی طریقے سے جواب دیں گے آپ کے پاس محبت تھی اقلاق تھی اور اسی بات کو لے کر کے میں آپ سے جڑا ہوا ہوں آپ سے نسبت اسی بات سے میں نے پائی یہ کہ ان کے اندر جیسے ہمارے حضور نے بتایا کہ اگر آپ میں کوئی گالی دے گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا ان سے محبت سے پیس آؤ سر جکھا لوا ان کے سامنے کاموس ہو جاؤ اور اقلاق کے لوا اور کیا چیزیں آپ کو پسند رہی میں نے ان کی کافی کرامتیں سنی ایک مرتبہ ان کے اوپر کوئی الجامات لگائی تھے کہ صاحب یہ غلط میسیج دیتے ہیں گاؤں والوں کو گمرا کرتے ہیں کوئی مالیوں کا گہر مسلم بچہ تھا اس کے بارے میں تمہار صاحب نے بتایا کہ ان کی جب جاج کے لئے ادکھاری ہے ان کے گھر سے وہ بیمار تھی تب وہ اندر اوپس کے اندر جا رہے تھے تھا آپ نے پوچھا کہ آپ گاڑی میں کون ہے کہ وہ میرے میسیج ہے بیمار ہے میں جیپور دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ ان کو لے کے آئیے چائے ناستہ لیجے آپ جرور جائیے لیکن ان کو لے کے آئیے تو حضرت سے بولا کہ بابا بابا ہی کہتے تو اس وقت پہ ان سے تو انیما نے کہ نہیں آپ کو چائے ناستہ لینا پڑے گا آپ ہمارے در پر آئے ہو تو کم سے کم چائے ناستہ لینا پڑے گا نہیں کہ وہ نیا پائی گی کہ ایسے کیسے نیا پائی گی تو آپ کہ میاں گئے کہ اٹھئے چائے ناستہ لیجے کہ حضرت میری طبیت قراب ایسے کیسے طبیت قراب ابھی ٹھیک ہو جائے گی طبیت چلو آپ اپنے پیروں پر چلا کر کے ان کو اپنے اسکول کے اندر لائے اور ان کو چائے ناستہ دیا اور ایسے تو کئی بزرگوں کے محضر یہ کراماتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پروردگار نواجے سبی پیروں کو اور ان کی دعاوں کو کامیاب کرے حضرت قبلہ کو آپ نے کئی بار ناتیا کلام منقبت وغیرے سنائیں جی جی میں نے آپ کی شان میں بھی منقبت پڑی ہے کچھ سنائیں جی دینے کی دیر گئی نہ دلانے کی دیر گئی دینے کی دیر گئی نہ دینے کی دیر گئی نہ دلانے کی دیر گئی رضا اطمیہ کو ہوت ہلانے کی دیر گئی رضا اطمیہ کو ہوت ہلانے کی دیر گئی تم جائے گی ابھی ابھی گردس کی آندیاں تم جائے گی ابھی ابھی تم جائے گی ابھی ابھی گردس کی آندیاں رضا اطمیہ حضور کا نارا لگانے کی دیر گئے اور دونوں جہاں کی دولتیں مل جائے گی ابھی چوکھٹ پہ ان کی جولی بچاندے کی دیر گئی اور جو چاہوے پریستوں وہی مجھے سے پوچھنا جو چاہوے پریستوں جو چاہوے پریستوں وہی مجھ سے پوچھنا رضا رضا اطمیہ حضور کے آنے کی دیر گئے رضا اطمیہ حضور کے آنے کی دیر گئے دینے کی دیر گئے نا دلانے کی دیر گئے سبحان اللہ بہت خوب ہمارے پیر بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہئے ہمارا سلسلہ پلتا پھولتا رہے کامیاب رہے اللہ ان سبی کے وسیلے سے ہمارے بزرکوں کے وسیلے سے اللہ ہمارے ہر بلا مسیبتوں کو دور رکھے ہمیں نیک اور ایک بنائر پورے ملک میں امن و شانتی کی دعا پرمائیں اور اللہ ہم سب کو کامیاب کرے یہ تھے تالیڑا جلہ بھونڈی راجستان انڈیا سے صوفی امیر محمد صاحب رزاقی جنہوں نے اپنے بیش قیمتی تاثرات اور حضرت قبلہ کی کرامتوں سے ہمیں آگاہ کروایا اور ایک بہترین منقبت بھی پیش کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیرانے اجزام کے صدقے و طفیل میں آپ کے جیسی پیرانے اجزام سے عقیدت اور محبت رکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائیں انہی نیک دعاوں کے ساتھ اگلے جمعی رات پھر سے ہوگی ملاقع تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ